اج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے فون میں گوگل ٹی وی ایپ بار بار اپنے آپ اوپن ہو رہا ہے یا پھر آپ کے فون میں گوگل ٹی وی ایپ آٹومیٹکلی اوپن ہو رہا ہے تو اس پرابلم کو ٹھیک کیسے کریں تو یہاں پہ اس کے لیے آپ اپنے فون میں پلی شٹور اوپن کریے پلی شٹور اوپن کرنے کے بعد اوپر سرچ بار پہ کلک کریے اس کے بعد ٹائپ کریے گوگل ٹی وی اور اسے سرچ کریے اس کے بعد یہاں پہ آئے گا ان انسٹال کرنے کے لیے تو یہاں پہ اس پہ کلک کریے اور ان انسٹال پہ کلک کریے تو جیسے کی دیکھ سکتے ہیں ہمارے فون سے یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے بٹ اگر آپ کے فون سے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے فون میں اگر یہ ایپ آپ ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر آپ کو اسے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں سے بہار آئیے اس کے بعد اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد نیچے آئیے اور نیچہ آنے کے بعد یہاں پہ ایپس آئے گا اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوپر مینیج ایپس آئے گا یا پھر ایپ مینیجر آئے گا یا پھر ایپ مینیجمنٹ آئے گا تو ان تینوں میں سے کسی ایک نام سے آپ کے فون میں آ سکتا ہے جیسے کی ہمارے فون میں مینیج ایپس کے نام سے آ رہا ہے تو اس پہ کلک کریے اب اس پہ کلک کریے اور اسے اوپن کریے تو یہاں پہ اب اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کے فون کے سارے ایپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نیچے آئیے اور نیچے آنے کے بعد آئے گا گول ٹی وی کچھ اس طریقے سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گول ٹی وی آ رہا ہے اس پہ کلک کریے کلک کرنے کے بعد نیچے فور سے سٹاپ آئے گا اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوکے کریے اب اوپر سٹوریج آئے گا یا پھر آپ کے فون میں سٹوریج یوسیج آئے گا تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد نیچے کلیر ڈیٹا پہ کلک کریے اس کے بعد کلیر آل ڈیٹا کریے یہاں پہ اب اوکے کریے یہ کرنے کے بعد بیک آئیے اور پھر سے بیک آنے کے بعد یہاں پہ اب چیک کریے اپنے فون کو ریشٹارٹ کر کے اب آپ کے فون میں آٹومیٹکلی گوگل ٹی وی اوپن نہیں ہوگا بٹ اگر پھر بھی اوپن ہو رہا ہے آٹومیٹکلی تو اب اس کے لیے جب آپ مینج ایپس اوپن کر رہے ہیں اوپر یہاں پہ یہ جو تین ڈوٹ آ رہے ہیں ان پہ کلک کریے اس کے بعد آئے گا ریسٹ ایپ پریفرنسز اس پہ کلک کریے نیچے ریسٹ ایپس آئے گا اس پہ کلک کریے یہ کرنے سے کوئی آپ کا ڈیٹا یا پھر کوئی ایپ ڈیلیٹ نہیں ہوگا تو اس پہ کلک کریے اور یہ کرنے کے بعد اب آپ کے فون میں گوگل ٹی وی ایپ یا پھر کوئی بھی ایپ اب آٹومیٹکلی اوپن نہیں ہوگا تو کچھ اس طریقے سے آپ اسے ٹھیک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں